بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تلہا سویٹ کچن میں آج ان لوگ رہیں گے کراچی کی مشہور بھی ویڈیا نہیں اگر آپ لگ ہماری چینل پر نئے ہے تو ہماری چینل پر سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بریکم پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو مانی آنے والی ویڈیو سے نوٹفیکشنز ملتی رہیں کراچی کی مشہور بھی پیریانی ملانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک کپ دہی لیں گے اس میں ایک چمچ پپیتے کا پیسٹ ڈالیں گے ساتھی اس میں دو چمچ لسندر کا پیسٹ ایک چمچ لال میرچ پاورڈر ایک چمچ سوکھا دھینیا پاورڈر ایک چمچ گرم مسالہ دو چمچ پیریانی مسالہ اور دو چمچ نمک ڈال کر اسے اچھی طرح سے دہی کے ساتھ نکس کر لیں گے اب ہم ایک کلو بیف لے لیں گے اور تیار کیے ہوئے مکچر میں اسے ڈال لیں گے مکچر کو بیف پہ اچھی طرح سے لگا لیں گے اور ہم بیف کو میرینیٹ کر لیں گے اور اسے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لئے فریج میں رکھتیں گے ڈیٹھ گھنٹے بعد اسے نکال کر کڑھائی میں ڈالیں گے اور اسے پکانا شروع کر لیں گے ساتھ ہی ہم اسے ایک لیٹر پانی شامل کریں گے اور اسے پہنٹے سے چالیس منٹ تک پکنے کے لئے رکھ دیں گے ساتھ ہی ایک کپ کٹے میں ٹیماتر ڈالیں گے اور اسے پندر سے بیس منٹ کے لئے پکا لیں گے اب ہم اس میں تازہ کڑھی پتہ ڈالیں گے مسالہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے سائیڈ میں رکھتیں گے اب ہم دوسرے پتینے میں پانی لے کر اس میں ایک چمچ نمک اور سابت گرم میں سالے ڈالیں گے اور پانی کو بوائل ہونے دیں گے جب پانی بوائل ہو جائے تو اس میں چاول ڈال کر بوائل کر لیں گے اور جب چاول نائنٹی پرسنٹ پٹنے لے گے تو اسے نکال لیں گے پتینے میں چاول کی تیہ لگائیں گے ساتھ ہی اس کے پر براؤن پیاس دھنیا بودینہ اور ہری میرچے ڈالیں گے بیچ میں میں سالن تیار کیا تھا اس کی تیہ لگا لیں گے اور زردے کا رنگ پیاس اور ہری میرچے ڈالیں گے اور میں جتنے چاول بچے اس کی ایک اور تیہ لگا لیں گے اور اس کے پر پراؤن پیاس سبت دھنیا بودینہ ڈالیں گے اور آخر میں تھوڑے تھوڑی جگہ پر زردے کا رنگ ڈالیں گے اس کے اوپر ایک جمچ بریانی ایسنس اور ایک جمچ دافران ایسنس ڈالیں گے اور اسے بیس سے پچیس منٹ تک دم پر رکھتیں گے بیس سے پچیس منٹ بعد چاول کو نکال کے ڈش آؤٹ کر لیں گے کراچی کی مشہور بیس بریانی تیار ہو چکی ہے لیجے مزیدار کراچی کی مشہور بیس بریانی تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو یہ بھی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنے آنڈے سے خیلے کی گا دعا میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ دوستو